ایک صحابی ہے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ میں اس بات کو اور آپ کے سامنے کھول دیوں کہ ہر بیماری جو ہے عذاب نہیں ہوتی مسیبت نہیں ہوتی ہر بیماری جو ہے بندے کے لیے عذاب نہیں ہوتی بندے کے لیے رحمت نہیں ہوتی تو عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ایسے صحابی ہیں سہی مسلم کی روایت ہیں اتنی نیک صحابی ہیں کہ جب گزرتے تھے تو فرشتے ان کو سلام کرتے تھے نیک لوگ کیا ہوتے ہیں بھئی نیک لوگوں سے ہر آدمی چاہتا ہے ان کو سلام کریں ان سے محبت ہوتی ہے سلام محبت کا ذریعہ ہے سلام سے محبت بڑھتی ہے دو لوگ جو ایک دوسری کو سلام کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ دوسرے سے محبت ہے ایک دوسری کی عزت ہے احترام ہے تو عمران بن حسین رضی اللہ عنہ جب گزرتے تھے تو فرشتے ان کو سلام کرتے تھے آپ سوچیں کتنے پہنچے ہوئے صحابی ہیں اس کو کہتے ہیں کہ کرامت ہر ایک آدمی سے تو فرشتے سلام نہیں کرتے لیکن ان سے فرشتے سلام کرتے تھے اتنے پہنچے ہوئے صحابی ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ فرشتے ان کو سلام کرتے ہیں اور طبقہ ابن سادھ وغیرہ کی روایت ہے صحیح روایت ہے کہ یہ بیمار ہوئے تو تیس سال تک بستر پر لیٹے رہیے یعنی فالج کا ایسا اٹھیک پورا جسم مفلوچ بستر پر لیٹے رہے اور کتنے سال تک تیس سال تک اسی مومبئی میں غالبین اسی ایریے میں ایک صحاب کے بارے میں کوئی بتا رہیتے بھی کچھ دن پہلے مجھے کہ وہ شاید بیس سال سے بستر پر ہے پیشا پرخانہ ویسے ہو رہا ہے یعنی ان کو نلکی لگی رہی ویسے ان کو پیشا ہو رہا ہے یہ پورا مفلوچ ہے نیچے کا ایریہ پیشا پرخانہ ان کے بس کا نہیں ہے کیسے ہو رہا ہے وہ بیس سال سے میں سن کے چونک گیا اسی ایریے کی بات اسی مومبئی کی بات ہے کہ بیس سال سے بستر پر ہے تو یہ صحابی ہیں نا تیس سال بستر پر تھے تیس سال تک بستر پر ایسے لیٹے رہے گئے اب مقام کتنا بڑا بھائی فرشتے ان کو سلام کر رہے ہیں تو پتہ کیا چلا کہ ایک صاحب کرامت اور اتنی بزرگ صحابی تیس سال تک بستر پر ہے تو اللہ تعالی یقین ان کے درجات اور بلند کرنا چاہتا ہے ایک تو دنیا میں اللہ تعالی نے دکھا ہے کہ فرشتے ان کو سلام کر رہے ہیں اور جنت میں اور اللہ تعالی بڑا مقام دینا چاہتا ہے انتہان لے رہا ہے اللہ تعالی ٹیشت ہے ان کا کہ یہ بندہ کتنا صبر کرتا ہے مجھ کو کتنا چاہنے والا ہے تو کبھی ایسا نہیں سمجھنا چاہیں میرے بھائیو کہ کوئی بیمار ہے تو برا ہے تو بہت اچھا بھی ہو سکتا ہے بہت اچھا ہو سکتا ہے ہم میں سے سب سے اچھا شخص ہو سکتا ہے جو بیس سال تک تیس سال تک بستر پر پڑا ہے اور بھیانک بیماری اموم تلا ہے اس کے ہاتھ پر کام نہیں کر رہے ہیں یقین مانیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہم میں سب سے بہتر ہو سب سے اچھا ہو اللہ کو بڑا محبوب ہو یہ بھی ہو سکتا ہے اس لئے ہمیں اپنا دل صاف رکھنا چاہیے بد گمانی نہیں رکھنا چاہیے ہمارا کام دیکھیں دونوں چیزیں ممکن ہیں سزا بھی ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے آزمائش ڈیشٹ یا اس کے لئے بہتر ہو سکتی اس کے لئے رحمت ہو سکتی لیکن ہمیں اچھا سوچنا چاہیے ہمیں کیا تعلیم دی گئی ہے کہ کسی کے بارے میں حسنے زن رکھیں اچھا گمان رکھیں گرچہ عذاب والی بات ہو سکتی ہے لیکن ہمیں گمان رکھنا ہے کہ اس کے ساتھ انشاءاللہ اچھا ہوگا ہم ایسے مریضوں سے ملے تو ہم ان کو تسلی دیں کہ انشاءاللہ یہ آپ کے لئے کفار سیادہ دعا کریں مریض خود دعا کریں ہم بھی اس کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو ان کی گناہوں کی بخشیس کا ذریعہ بنا دے تو ہم اچھا سوچیں بیمار لوگوں کے بارے میں ہم اچھا سوچیں ان کو تسلی دیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کی بیماری کو ان کے لئے بخشیس کا ذریعہ بنا دی اور عام آدمی تو جانے دیں میں مثال دی رہا تھا صحابی رسول کی صحابی رسول کے علاوہ آپ دیکھیں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی ایک روایت ہے صحیح بخاری کے حدیث حدیث انبر 5660 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دخلتو علی رسول اللہ وعکن شدیدہ کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو بہت شدید بخار تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار بہت تیز تھا تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوا فقلتو یا رسول اللہ میں نے کہا اللہ کے رسول انکلتو حقو وعکن شدیدہ آپ کو تو بہت شدید بخار بہت تیز بخار ہے آپ کو یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اتنا شدید بخار کہیں اور شاید محسوس نہیں ہوتا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجل جی ہاں کہا کہ مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے کسی دو کو ہوتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے عام انسان وہ اگر بخار میں مقتلع ہو تو کتنا تید ہو سکتا ہے ایک آدمی پر اگر شدید بخار ہو تو نبی کہتے ہیں مجھے بخار ہوتا ہے تو اس کا ڈبل ہوتا ہے یعنی دو آدمی جیسا بخار مجھے ہوتا ہے فقل تو تو صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ذالکا انہ لکا عجرین کہ اللہ کی نبی پھر تو ایسا اسی وجہ سے ہے کہ آپ کو ڈبل عجر ہو جب بخار ڈبل ہے تو عجر اور سواب بھی آپ کو ڈبل ہوگا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجل تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہم جب بخار سے اللہ علیہ وسلم نے گیا ہے ہے جب بخار سے اللہ ڈبل ہے جب بخار سے اللہ علیہ وسلم نے چیزیں گیا ہے ہمیں ڈبل ہے reveal ڈبل ہے موسیقی